تروپتی مرمون صدارتی عہدے کے لئے کاغذات نامزدگی کیے داخل انڈیے کے پاس ووٹران کی لمبی فرست اپوزیسن جماعتوں نے بھی یشون سنہ کو کاغذات نامزدگی داخل کرانے کی تیاریوں کو کیا مقمل وزیراعظم وزیر داخلہ سمیت اہم لیڈران رہے موجود جمع کشمیر کے متدد مقامات پر قومی تحقیقاتی بیرو اینائی کی چھاپا ماری کا سلسلہ بارمولہ بڑھگام پلوامہ بانڈی پورا اور کٹھوا میں بھی ہوئی چھاپا ماری گرفتاریوں کے ساتھ ساتھ اہم کاغذات اور ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی کی ضابط سرکاری آرازی پر کھڑے پریویٹ اسکولوں کو ہائی کوٹ نے اگلی سنوائی تقدیر رہت دس لاکھ طلبہ کا مستقبل مقدوش ہونے کا خطرہ جی انوار کی شنگر میں پرہجوں پریس کانفرنس سرکاری فیصلے پر نظر سانی کی کی اپیر شمالی کشمیر کے کانی الباغ آلوسہ بانڈی پورا میں مقامی شہریوں کا احتجاج مرد خواتین احتجاج کرتے ہوئے کانی الباغ کا راشنگار کسی دوسری جگہ منتقل کرنے پر مقامی لوگوں نے کیا زوردار احتجاج پہربل علاقے میں پانی کی بوند بوند کے لوگ محتاج مقامی لوگوں کے مطابق دوسری جگہ راشنگار سے چاول وغیرہ حاصل کرنے کے لئے بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں اور محکمہ ہاؤسنگ شہری ترقی میں تائنات نو سرکاری ملازمین و افسران کے خلاف حکومت کا فیصلہ جبری ریٹائر کر دیا گئے متعلقہ افسران کے خلاف سرکاری پیسے کیا خرد برد رشوت ستانی گیر قانونی تقرریاں اور بھی فرضی بلے بنانے کے الزام لسٹ آپ تک کچھ دیر میں سپیشل رپورٹ دیکھنے والے سبی ناظرین تک سیرنگر سٹیوڈیو سے اپنے میزبان تجمع ملکہ سلام پہنچے جمع کشفیر ملک بر اور دنیا بر کی خبریں اگلے پچیس منٹ تک سیرنگر سٹیوڈیو سے براہ راست آپ تک پہنچائیں جائیں گے اس خبرنامے میں سپیشل رپورٹ میں آپ ٹیلیویجن نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پہ اس نشریات کو براہ راست عالمی سطح پر اس وقت دیکھ رہے ہیں ناظرین شروعات کرتے ہیں صدارتی امیدوار اور انتخابات کے حوالے سے انڈیا کے پاس صدارتی امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا سلسلہ آج مکمل ہوا اطلاعات کے مطابق نئی دلی میں کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت وزیر عظم کے ساتھ سینئر سیاسی رفقہ بھی موجود تھے جبکہ انڈیا کے پاس جو واحد امیدوار ہے دروپتی مرمو نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہیں جب دروپتی مرمو نے اپنے قاغذات نامزدگی داخل کیے اس موقع پر ان کے ہمراہ پرائمسٹر نرندر موڈی وفاقی وزیر عمید شاہ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدیتنات یونین منسٹرز اور بھارتیا جنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر جنرل وی کے سنگھ ریٹائر بپندر یادو گری راج سنگھ اور بیجو جنتہ دا لیڈر ڈاکٹر سمیت پاترہ بھی اس موقع پر موجود تھے وہ پارلیمنٹ کے اس بلنگ میں احادے میں موجود تھے جب دروپتی مرمو نے صدارتی عہدے کے لیے قاغذات نامزدگی داخل کیے قیاس آرائیں ختم ہوئی وی کے نائڈو کے ساتھ ساتھ کئی اہم سیاسی شخصیات سیاسی رفقہ کا ملک کے اگلے صدارتی عہدے کے لیے قاغذات نامزدگی داخل کرنے میں قیاس آرائیں اس وقت ختم ہوئی جب انڈی اے فیصلہ کیا کہ دروپتی مرمو ہی صدارتی عہدے کے لیے موزون امیدوار ہے اسے قبل کانگریس پارٹی اور ان کے ہم خیال جماعتوں کی بھی میٹنگیں جاری ہے جس میں صدارتی عہدے کے لیے قاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے سابق وزیر خزانہ سابق وزیر خارجہ یشمت سنہ بھی بہت جلد قاغذات نامزدگی داخل کریں گے اب اس بیچ میں تصویریں کیا دیکھ رہے ہیں آپ چونکہ پہلے ہی کیجری وال جو ہے وہ اپوزن جماعتوں کی ان میٹنگوں سے تھوڑا سا دور دور نظر آئے انڈی اے کے پاس اس وقت جو ووٹ ہے اس میں کئی ہم خیال جماعتیں ہیں بلے ہی وہ سرکار میں نہ ہوں یا بارتیا جردہ پارٹی یا انڈی اے کے ساتھ زیادہ نزدیک نہ ہوں لیکن ذرائق اگر یقین کیا جائے تو دروپتی مرمو کے لیے صدارتی عہدے کے نام کے لیے کنسنسس یا ماحول کو بنانے کے لیے کئی وقت لیا گیا اور وقت لینے کے بعد بلاخر دروپتی مرمو جو ہے وہ صدارتی عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی آج داخل کیے درجم کشمیر کے متدد مقامات پر آج قومی تحقیقاتی بیرو اینائے نے چھاپا ماری کا سلسلہ آج علل صبو سے تیز کر دیا اطلاعات کے مطابق شمال و جنوب سنٹرل کشمیر کے متدد علاقوں میں چھاپا ماری کا سلسلہ تیز کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ چھاپا ماری کے وقت جمع کشمیر پولیس سی آر پی ایف اور نیم فوجی دستے بھی موجود تھے جمع کشمیر میں اینائے کی چھاپا ماری کا سلسلہ وسیع سے وسیع ہوتا جا رہا ہے گزش تک کئی برسوں کے دوران شمال و جنوب اور متدد علاقوں میں چھاپا ماری کے دوران کئی افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی آج علل صبو یعنی جمع کی صبو جمع کشمیر کے کئی ازلہ میں چھاپا ماری سرکاری ذرائع کے مطابق اینائے کے ایک ٹیم نے پولیس اور سی آر پی ایف اہلکاروں کی ایک ٹیم کی مدد سے جمع کی صبو جمع کشمیر کے کئی ازلہ میں چھاپا ماری تیز کر دی انہوں نے کہا کہ یہ چھاپے بھارملا بڑھگام انتناک پلواما سری نگر کٹوہ ازلہ میں بھی مارے گئے بانی پورا کے کئی علاقوں میں بھی چھاپا ماری کا سلسلہ آج صبو سے تیز کر دیا گیا جمع کشمیر سرکار نے ایک گیر معمولی نبیت کا فیصلہ لیتے ہوئے گیر سرکاری یعنی پرائیویٹ اسکولوں میں جو ارازی سرکار کی ہے کاسچرائی کے طور پر سٹیٹ لینڈ کے طور پر اور فوری طور پر وہ اسکول جو ہے وہ سرکاری اسکولوں کے ساتھ طلبہ کو زم کیا جائے گا ٹیچرز نون ٹیچنگ سٹاپ کا مستقبل ابھی بہت زیادہ مقدوش یا تاریخ ہونے کا بہت زیادہ خدشہ لاحق ہے لیکن ہائی کورٹ نے راحت دیتے ہوئے اگلی سنوائی تک فیلحال یہ راحت دیتی کہ طلبہ جو ہے وہ اپنے اپنے اسکولوں میں بلترتی درس و تدریس کا کام جاری رکھ سکتے ہیں اگلی سنوائی میں سرکار جو اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے اس میں ان گاسچرائی اور سٹیٹ لینڈ پر کیونکہ ایک طرف آپ لیز پر زمینہ دیتے ہیں جن میں میچنری سکول وغیرہ شرنگر شہر کے اور بارام اللہ اور متدد علاقوں میں ہے لیکن دوسری طرف جمع کشمیر میں سرکاری آرازی پر گیر سرکاری اسکولوں کی بلڈنگ کو تعمیر کرتے وقت اس وقت کی جوڈیشیری اس وقت کی ریونیو ایجنسی اور باقی افسران انہوں نے کس طرح سے اجازت نامیں دیئے اور کتنے ہی سکول ہوں گے جن کے پاس سرکاری گاسچرائی یا سرکاری لینڈ پر اسکولی بلڈنگ بنا رکھی ہو بلاکہ بڑا فیصلہ آیا عدالت کی طرف سے اور اگلی سنوائی جو غالباً اٹھانہ تاریخ ہوگی تب تک ان پرائیویٹ سکولوں کو راحت دی جا سکتی ہے اسی بیچ میں آج پرائیویٹ سکولز ایسٹریشن کے سرپرستالہ جین وار نے سرنگر میں پرحجوم پریس کون سے خطاب کیا اور اس فیصلے پر سرکار کو دوبارہ نظر ثانی کرنے کی اپیر کی ہے وار کے مطابق دس لاخ طلبہ کا مستقبل مختوش ہونے کا خطرہ لاحق ہے کیونکہ ایک والدین اور ایک بچے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کس سکول میں جائیں کیا وہ پرائیویٹ سکول میں جائیں یا سرکاری سکول میں جائیں لیکن جس وقت یہ فیصلہ آیا کہ یہ بچے اب پرائیویٹ سکولوں سے جو سٹیٹ لینڈ میں بنائے گئے ہیں انفرسٹرکچر میں ان کو اب خالی کرا جائے گا وہاں پر اور اس کے بعد یہ بچے والدین اور بچے کی مرضی سے اپنے سکول کا انتخاب خود کریں گے جین وار نے پریس کون سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس کا ہمارے لئے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے کہ سرکار نے جو ایک نیریٹو بیلڈ کیا ہے جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سکول سٹیٹ لینڈ پہ ہیں سوال ہے کہ سپریم کورٹ کی باقاعدہ ججمنٹ ہے کہ سکول اگر سرکاری لینڈ پہ بھی ہے تو ان کو ریگل کیا جائے اور بلکہ الٹا سرکار اس وقت پرموڈ کر رہی ہے بار بار کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایجوکشن بنانا چاہتا ہے کوئی خیراتی فلائی ادارہ قائم کرنا چاہتا تو اس کو لینڈ دی جائے سرکار ایک طرف سے کہہ رہے کہ ہم یہ ادارے چلانے کے لئے لینڈ دیں گے دوسرے جو چل رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں اس کا لاجک ہے اسی وجہ سے دیکھیں اس وقت تو فیلال کچھ سیلیکٹر سکولز کو نوٹسیں جا رہی ہے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے چار سو سے زیادہ تقریب سکول ہیں جو اس قسم کی لینڈ پہ ہے اور جس میں اگر ہم صرف کشمی دیوجن کی بات کریں تو تقریباً تین سو سے زیادہ تو کشمیر میں ہی ہیں جن میں تقریباً پونے دو لاکھ بچے پڑ رہے ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو انتہائی غریب ہیں مفلس ہیں یا یہ تین بچے ہیں ان سکول کی فیز بھی کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکول صرف فلائیاب کے ہی نہیں ہیں یہ ڈیفرنٹ جیسے ہنفیا جو گروپ ہے جیسے اس کے بیاد یہاں پہ جو اور اوقاف کمیٹیز ہیں محلک کمیٹیز ہیں لوکل کمیٹیز ہیں یہ کمیونیٹی بیسٹ سکول ہیں ان کو کمیونیٹی چلا رہی ہے اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں یہ ایک پوری سسٹم کے تحت چال رہے ہیں جو سرکاری سلبس ہے جو سرکاری نصاب ہے اور جو سرکاری ان کے حساب سے سکول پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے چلتے آئے ہیں تو لہٰذا اس وقت جو یہ ایک 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 جو نیرٹیو بیلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں شاید جو ہے بڑے سکول بھی ہیں ان کو بھی نوٹسیں گئیں ابھی تک ہماری جو ہے جو انفارمیشن میں صرف کچھ سلیکٹر سکولز کو نوٹس گئی ہیں جس کو سرکاری اور گیر سرکاری سکولوں میں اگر آپ انرولمنٹ یا داخلے کی بات کرتے ہیں چونکہ سرکار نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جو گاسچرائی یا جو سٹینڈ لینڈ پہ سکول تعمیر کیا گئے ہیں کہ ان حالات میں کیا گئے ہیں ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فیلال جو بچے وہاں زیری تعلیم ہے میڈ سیشن میں اس وقت ٹی ون ٹرم کے ایگزیمنیشن جو ہے تقریباً کئی سکولوں نے مکمل کیے ہوئے ہیں اس کے بعد جولائی آتے آتے آپ کے سپٹمبر اکٹوبر میں امتحانات لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے کلاسز کی تیاری ہوتی ہے لیکن سرکار کا یہ فیصلہ جو ہے جو سابق درس و تدریس میں رئیس و جامعہ رہ چکے ہیں ان کے مطابق ان سرکاری سکولوں میں اب انرولمنٹ کے لیے اگر آپ ان سکولوں کے بچوں کو وہاں لانا چاہتے ہیں تو یہ مرضی یہ ڈیسائیڈ بچے نے کرنا ہے پیرنٹس نے کرنا ہے کہ وہ سکول میں داخلہ کرتے ہیں لیکن سرکار اپنی دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گہر سرکاری سکولوں کو چلانے کے لیے اپنا انفرسٹیسر تیار کریں اگر یہ آنگڑے صحیح ہیں تو آنے والے دنوں میں ایک اور آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے جس میں کسی بھی پرائیویٹ سکول کو چلانے کے لیے آپ کو قائد قانون برابر عملانے ہوں گے چالیس کنال ارازی آپ کے پاس ملکیت ہونی چاہے آپ کے پاس لائب آپ کے پاس کمپیوٹر لائب آپ کے پاس ٹیسٹنگ آپ کے پاس تمام فیسلٹیز ہونی چاہے جو ایک سکول میں ہونی چاہے سرکار کا یہ ایک طرف کا فیصلہ لیکن دوسرا فیصلہ جو ہے شاید کچھ وقت میں آ سکتا ہے جس میں وہ سکول جن کا انفرسٹرکچر کم ہے لیکن اس کے مد مقابل میں آپ شرنگر کے غی علاقوں میں جب آپ سرکاری سکول دیکھیں گے تو وہ ایک سے ڈیڑ کنال کے آس پاس کے آرازی میں ہیں اس کے مد مقابل میں غیر سرکاری سکول دیکھیں گے ان کے پاس آٹھ سے دس کنال ہے لیکن جو فرنچائز سکول کی ہے نئی دلی کی امریکہ کی اسٹریلیا کی یا باقی علاقوں کی ان کے کریکلم اور ان کے انفرسٹرکچر میں گائیڈ لائنز واضح طور پر دکھائی جا سکتی ہے ناظرین اب عوامی شکایت کروک کرتے ہیں گلستان نیوز نیٹورک جے کے نیوز نیٹورک گاؤں دیہات میں جا کر ان علاقوں میں عوام کا حال جاننے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے تصویریں دیکھئے گا شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے آلوسا علاقے کا یہ کانل باغ علاقہ ہے پہربل آرمی کیمپ کے نزدیک میں کانل باغ کا علاقہ واقعہ ہے اور اس علاقے میں محکمہ فوڈ سپلائی نے سی اے پی ڈی نے کسی وقت میں کانل باغ میں راشنگاٹ یہاں پہ لوگوں کے لئے الارٹ کیا تھا اور بعد میں اس سے ناملو اوجوہات کی بنا پر کچھ دن پہلے اسے آلوسا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا یعنی کانل باغ کا راشنگاٹ ختم کر کے اسے مقفل کر کے تالہ بند کر کے دوبارہ ان خواتین کو بزرگوں کو بچوں کو فنگر ٹائچ کرانے کے لئے انہیں آلوسا جو کہ ایک سے دو کلومیٹر دور علاقہ واقعہ ہے اور یہ علاقہ انتہائی قسم پرسی کے حالت میں ہے اور گربت کی نچلی سطح سے زندگی گزر بسر کرنے والے یہ لوگ آج جمعہ کے دن چونکہ وہ مرد لوگ جو کام پہ جایا کرتے ہیں آج انہوں نے احجاج گیا خواتین بچوں سمیت مقامی لوگ نے کہا کہ راشنگارڈ کو فوری طور پر آلوسا سے واپس لاکر آلوسا میں اپنی جگہ رکھیں اور اس کے بعد کانیل باغ میں اس کو رکھا جائے سنگر شہر کے شہید گنج علاقے میں بیک ٹو بیک تقریباً آدھے کلومیٹر کے ریڈیس میں دو راشنگارڈ ہے اسی طرح سے چنار باغ میں راج باغ میں جوہر نگر میں اخراج پورا میں راول پورا میں لیکن ان دور دراز دہباشوں کے لئے ریشنگارڈ جب ان کی چھوٹی چھوٹی بچے خواتین بزرک عورتیں ریشن حاصل کرنے کے لئے لمبی کتاروں میں رہتی ہے تو انہیں اپنے نزدیک یہ ریشن ملتا تھا اب انہیں ریشن حاصل کرنے کے لئے ایک دن کی چھوٹی رکھنی پڑتی ہے اس کے بعد دوسرے علاقے کا روح کرنا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈریکٹر فوڈ اینڈ سیول سپلائیز سے عبدالسلام سے میری کچھ دیر پہلے بات چیت ہوئی فیلال لوگ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں مکہ میں لوگوں میں تعلق جن کا تعلق کانیل باغ آلوسا سے ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ریڈیس سرکار نے تائی کیا ہے کہ ایک گریب بستی سے ریشن گارڈ ختم کر کے انہیں اپنے ٹاؤن میں جانا پڑے گا تو ذرا تصویریں دیکھے گا سنگر کی شہید گنج حبا قدل گروہ بازار زندار محلا ٹینکی پورا کرنگر یہ بیک ٹو بیک فوڈ اینڈ سیول سپلائیز دفتر کے ہیڈ آفیس کے آس پاس ہیں لیکن شہریوں کی مجبوری کی وجہ سے اور آسائش اور آرام کے لیے پانچ سے چھے ریشن گارڈ جو ہے وہ آپ کو شہید گنج سے کرنگر چوک میں ہی نظر آئیں گے اب اسی طرح سے سوپور بارہ ملک کوپارا میں بھی کئی ایک جنگوں پر ریشن گارڈ نہیں ہے کئی ایک جنگوں پر ریشن گارڈ بیک ٹو بیک رکھے گئے ہیں اگر سرکار کا فارمولا ہے کیونکہ میں نے کچھ دیر پہلے ڈیکٹر فوڈ اور سیور سپرائز عبدالسلام سے رابطہ قائم کیا اور ڈاپٹری کمشنر کو بھی کنوے کیا ڈاکٹر ویس کو اور ہو سکتا کہ فوری طور پر ایک ٹیم جو ہے وہ اس جگہ پر روانہ کی جائے گی اور حقیقت جو ہے اس کو سامنے لائے جائے گا ان کا ماننا ہے کہ ایک کلومیٹ کے ایڈیس میں ایک ریشن گارڈ کو بند کرنا ہوگا اور مرکزی ریشن گارڈ جو علاقے میں ہوگا ایک سے ڈیٹ کلومن کے آس پاس میں وہاں سے ہی انہیں ریشن حاصل کرنا ہوگا ادھر احتجاجی لوگوں میں شامل پہربل کے مقامی لوگوں نے کہا ایمیل ایز آئے اور چلے گئے وقت بھی دیا اور ووٹ بھی لیا اس کے بعد اقتدار بھی دیکھا اور ایمیل ایز بننے کے بعد منسٹر بھی بنے لیکن پہربل کے آس پاس کے علاقے میں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے مقامی لوگ ترس رہے انہوں نے زلط ترقیاتی کمیشنر اور جل شکتی محکمہ کے ایکسکیٹو انجینئر سے پہربل آلوسہ آس پاس کے علاقے میں پانی کی سپلائے اور ریشن گارڈ کو اپنی جگہ واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے اور اب ناظرین سرکار کا ایک اور حکم نامہ اب بھی اب بھی آ چکا ہے محکمہ شہری ترقی میں تائنات سرکاری ملازمین جن کی تعداد نو کے قریب بتائی جاتی ہے انہیں چھٹی کر دی گئی ہے جمع کشمیر میں شہری ترقی ڈپارٹمنٹ سے منسلک کئی ایک ملازمین جنہیں الزامات پہ الزامات لگے تھے انہیں اب سرکاری نوکری سے رخصت کر دیا گیا بڑی اہم خبر آپ کو بتا دیں شہر سنگر کے علاقے سے آ رہی ہے کہ سرکار کے فیصلے نے آج ملازمین کو رخصت کر دیا انہیں جبری ریٹائر کر دیا ملازمین کے نام کچھ اس طرح سے ہیں مہراج الدین بجا سنگر سے ان کا تعلق ہے اور سنگر ممسپل کورپریشن میں بڑے سینئر افسر کے طور پر تھے ان پر بھی الزامات ہیں گلام مہدین ملک جنوبی کشمیر کے ظلہ انتاق سے ان کا تعلق ہے ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے سرکاری رقومات کا خرد برد کیا اور ملازمین کی تقریریوں کو غیر کانونی طور پر عمل ملایا شبیر احمدوانی منسپل کمیٹی شپین سے ان کا تعلق ہے ان پر الزامات ہے کہ انہوں نے سرکاری خاتے کو نہ صرف ذاتی طور پر استعمال کیا بلکہ جو بھی لوازمات سرکار کو پور کرنے چاہیے تھے بالائی تاک رکھ کر اپنی کرسی کا غلط استعمال کیا زاکر علی جن کا تعلق سینئر سپرویزر کے طور پر ڈوڑا سے ہے ان پر بھی الزامات ہے انہوں نے سرکاری جو سکی میں ہے سرکار کا جو پیسہ تھا اس میں خرد برد کیا عبداللطیف کا تعلق بانی حال سے ہے ان پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری رقومات کا خرد برد کیا اور کئی ایک افراد کو سرکاری ملازمین بلے نکلی تھی کوئی صفائی کرمچاری علاقے میں نہیں تھا ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ میں اس وقت سینئر آفیسر گوھر علی کے بارے میں بتایا جاتا ہے illegal appointment سے انہوں نے کرائی ہے ان پر بھی قانونی کاروائی شروع کر دیگی چلتا کر دیا گیا شگفتہ فازل سیکریٹری ہاؤسنگ ان پر بھی انہوں نے کافی errors پیدا کیے سرکاری رقومات کا غلط استعمال کیا تھاکر داس ریاسی سے ان کا تعلق ہے یہ الیکٹریشن تھا لیکن ایسا الیکٹریشن تھا کہ محکمہ شہری ترقی میں ترقیوں پہ ترقیوں کے لیے سرکاری افسران کے ساتھ سازباز کرتے تھے اور محکمہ کو چونہ لگاتے تھے سینگر منسپل کورپریشن کے سینئر آفیسر انتناک منسپل کمیٹی اور شبیر آمدوانی تب سے تب کے منسپل کمیٹی شپین کے جو سی ایو تھے زاکر علی اور باقی افراد جو ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کانونی کاروائی کرتے ہوئے سرکار نے انہیں اب جبری طور پر ریٹائر کیا اور یہ بتایا کہ ان افراد نے سرکاری مالیات کا سرکاری پیسے کا خرد برد کیا بیشتر میں سے ان افسران کے خلاف کئی کیسز ویجلنس میں ہیں کرائم برانچ میں ہیں رین سٹیٹ ہوتے رہے واپسی کی دوبارہ انہوں نے اپنا اضافی چارج سنبھالا اضافی چارج کے ساتھ ساتھ ان افسران نے جب ان او سی حاصل کی مختلف محکموں سے اس کے بعد ترکیہ بھی ہوئی پروموشنز بھی ہوئے لیکن سرکار مانتی ہے کہ نو افسران سے جمع کشمیر کے سرکار کو نہ صرف خزانے آمرہ کو چونہ لگا بلکہ سرکاری رکومات کا خرد برد کیا ملازمین کو دور دراز علاقوں سے لاکر عام لوگوں کو ملازم بنا دیا تمام قانون بالوہ اتاق رکھ کر اس طرح سے سرکار کا بڑا فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے آ چکا ہے جس میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے نو ملازمین جن میں بیشتر آفیسر رینک کے شامل ہیں انہیں فیلحال سرکاری نوکریوں سے عودوں سے چلتا کر دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ریپورٹ سرینگر جمعو اور دنیا بر کی اہم خبروں کے ساتھ ٹیلیویجن نشریات کے ساتھ ساتھ انڈسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو آپ عالمی سطح پر اس وقت با ایک وقت دیکھ رہے ہیں لیکن مہاراشتہ تھوڑی دیر بعد چلی گئے فیلال آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں سرینگر کے نٹی پورا علاقے کی سرینگر کے نٹی پورا علاقے سے ہمارے دمائجر نے اطلاع دی ہے کہ معمولی بوندہ باندھی کے بعد علاقے کے اندر داخل ہونا تقریبا ناممکن سا بن چکا ہے مقامی لوگوں نے کہا شہر کے متواتر علاقے زیرعاب ہونے کی وجہ سے کئی ایک دنوں سے منسپل کورپیشن کے افسران کے دیداری نصیب نہیں ہوئے نہ ہی کوئی آفیسر یہاں پہنچا اور نہ ہی متلکہ کورپریٹر متلکہ عوامی نمائدوں نے یہاں آنے تک کی زہمت کی علاقے میں مقامی لوگوں نے بڑا روش دکھاتے ہوئے سرکار سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر نٹی پورا اور آس پاس کے علاقوں میں پانی کی نکاسی کامل شروع کریں میں اقبال کالنی نائق بگ نٹی پورا سے بول رہا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چار سال پہلے یہاں پہ یہ ڈرین بن گئی تھی لیکن بدقسمتی سے اس کی اولیٹ ابھی تک بنی نہیں ہے جو وارٹر لاغنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارا وارٹر جمع ہوا ہے ہمارا عبور مرور کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی مشکل ہے آپ نے خود بھی دیکھ لیا یہاں پہ کیسے لوگ چل رہے ہیں اس میں کیا پرابلیم ہے چونکہ دن بر پتانے کتنی بار نکلنا پڑتا ہے بازار کو یہاں سے تقریبا آدھا کلومیٹر ہے بچے سکول جا اور اب ناظرین قومی شہرہ کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لئے آپ کو بتا دیں کہ قومی شہرہ پہ آج بھی پتھر اور کھسک آنے کی وجہ سے معاملات زندگی درہم برہم ہو چکی ہے صورتحال جمع قومی شہرہ جمعے کے روز مسلسل چوتھے روز بھی ٹرافک کی آمدرفت کے لئے بند رہے اس شہرہ پر درمادہ مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہرہ پر بند پڑے وادی کشمیر میں اسی بیچ میں سبزیوں کی قیمتوں میں پچاس فیصدی کا اضافہ متعلقہ محکمہ کے اہلکار دفاعات روح میں بیٹھ کر سب کچھ ٹھیک ٹھاک کے لئے بند کیا گیا انہوں نے بتایا کہ مسلہ دار بارشوں کے نتیجے میں زیر تعمیر پل بھی ڈہ گیا جس وجہ سے شہرہ کو قامل عابد رف بنانے میں مزید وقت درکار ہے سپیشل رپورٹ میں ابھی تک کا یہ شمارہ مقمل ہوا چاہتا ہے کچھ دیر بعد گراؤنڈ رپورٹ میں ٹھیک چھے بجے آپ سے براہ راست ملاقات ہوگی لیکن دیش دنیا کی خبروں کو جاننے کے لئے آپ دیکھتے رہیں جمع کشمیر کی خبروں کا نمبر ون نیوز نیٹورک گلستان نیوز نیٹورک تجمل کو سینگر کی ٹیم کی ہمراہ دیجئے گا اجازہ